پی ایس ایل سیزن سکس کے بکیا بیس میچز ابودابی میں ہونے ہیں لیکن شیڈیول اب تک جاری نہیں ہوا ہے مسلسل تاخیر ہو رہی ہے شیڈیول جاری ہونے میں تو اب تک پتہ نہیں ہے کہ پی ایس ایل کب شروع ہوگا پہلے فرس جون کہا جارہا تھا پھر ٹینٹیٹیو دیٹ پانچ جون کی آئی لیکن پہلا میچ کب ہوگا یہ پتہ نہیں ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہم آج ساتھ موجود ہیں ماجد بھٹی صاحب سینئر کورسپونڈنٹ ہے جیو نیوز کے بہت بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا بھٹی صاحب کیا وجہ ہے کہ کیا پی سی بی کی کوئی مس مینجمنٹ ہے جس کی وجہ سے ابھی تک نہیں پتہ جنس پا رہا کہ پی ایس ایل شروع کب ہوگا دوبارہ یا کوئی حالات ایسے ہیں جو کہ پی سی بی کے کنٹرول میں نہیں ہیں اور آج یہ واقعہ بھی ہوا کہ چند پلیس کو اپنا کارنٹین ختم کرنا پڑا وہ ائرپورٹ گئے لیکن بورٹ نہیں کر سکے دوبارہ ابودابی نہیں جا سکے واپس آنا پڑا ان کو اپنے ہوتیلز میں دیکھیں یقینی طور پر سیریس قسم کی مس مینجمنٹ ہے کیونکہ سرفراز احمد جنہیں آج صبح کراچی کے جنہ انٹرنیشن ائرپورٹ سے واپس کیا گیا تھا ابھی جو مجھے اطلاعات آ رہی ہے کہ سرفراز احمد شاید آج بھی روانہ نہیں ہو سکیں گے کیونکہ دس بچ کر پچپن منٹ پر کراچی سے بہرین کے لیے فرائٹ نے ٹیک آف کرنا ہے اور سرفراز احمد سے تھوڑی دیر پہلے جب ہم نے جاننے کی کوشش کی تو ابھی تک تو وہ ہوتیل میں ہی ہے لیکن آج ایک اچھی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ لاہور سے تقریباً دس کھلاری جو صبح نہیں جا سکے تھے وہ ابھی تقریباً دو گھنٹے بعد ان کی فرائٹ ٹیک آف کر جائے گی پھر جو انڈیل بروڈکاسٹرز سے وہ اب ابودابی پہنچ گیا ہے تو بروڈکاسٹرز کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ آج اگر ان کا کارنٹین شروع ہوتا ہے دس دن کا ان کا کارنٹین ہے تو اگر بہت جلدی بھی یہ سارا معاملہ تیہ کرے تو نو تاریخ یا دس جون سے پہلے پی ایس ایل کے بقیہ میچز کا شروع ہونا مشکل نظر آ رہا ہے سرفراز احمد نے جانا ہے یہاں لاہور کے آج کھلاڑی جو لاہور سے گئے ہیں اب وہ تو چھ سات دن سے کارنٹین کر رہے تھے لیکن کمرشل فلائٹ کے ذریعے گئے ہیں تو اس کارنٹین کا کیا فائدہ ہوا وہ تو ان کو دوبارہ شروع کرنا پڑے گا پھر دیکھیں پی سی بھی تو کلیم کر رہا ہے کہ ان کا کارنٹین ختم نہیں ہوا لیکن جس طرح سرفراز احمد نے آج تین گھنٹے کراچی کے ائرپورٹ پر پبلک کے درمیان گزارے ہیں پھر وہ جو دس کھلاڑی تھے وہ بھی لاؤنج کے اندر تقریباً تین گھنٹے تک انتظار کرتے رہے کہ انہیں بورڈنگ کارڈ ملے تو کارنٹین تو نہیں رہا لیکن اب چونکہ یہ معاملہ پی سی بھی کے ہاتھ میں ہے تو پی سی بھی اس کو جس طرح چاہے ہینڈل کر لے لیکن جب یہ کھلاڑی ابودابی لینڈ کریں گے تو وہاں پر وہ جو برطانوی کمپنی ہے اس نے سارا معاملہ ٹیک آور کیا ہوا ہے لیکن میرا حال میں پاکستان کرکٹ بورڈ کو بہتر انداز میں یہ سارے معاملے کو دیکھنا چاہیے تھا پاکستان کرکٹ بورڈ کی دیکھیں بہت بڑی لیگیسی ہے